دوستو جس طرح آپ کے گھر میں آپ کی اور آپ کے بھائی کی نہیں منتی ٹھیک اسی طرح جنگل کی دنیا میں ساپ اور نیولی کی بھی بلکل نہیں منتی جیسے ہی یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یا سامنے آتے ہیں ویسے ہی ایک دوسری کی جان لینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں جنگل کی دنیا کے اس چھوٹے شکاری بولے تو نیولی کے کچھ ایسے خطرنا خملے جن میں اس نے نہ صرف ایک ساپ کی بلکہ جنگل کے بڑے سے بڑے شکاریوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے چلی دوستو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس پدی مہاراج کا ایک ایسا زبردست افتار جہاں اس نے جنگل کے تین تین راجاؤں کے ہوش اڑا دیئے دوستو دیکھیں کیسے یہ جنگل کا چھوٹا راجہ ان بڑے اور خونخار شکاریوں کو اپنی ننھی سی دہار سے ڈرانے میں لگا ہے ابھی تو یہ نیولا اپنے گھر کے پاس ہے شاید اس لیے شیر بن رہا ہے لیکن اب ذرا دیکھیں کس طرح یہ اپنے گھر سے باہر نکل کر بھی ان شیروں پر اپنی طاقت دکھا رہا ہے دوسری طرف یہ شیر ویسے تو جنگل کے بڑے بڑے شکاریوں کو منٹوں میں نپٹا دیتے ہیں لیکن یہاں پر ایک نیولی کے سامنے یہ تینوں کچھ نہیں کر پاتے اور یہ نیولا ہے کہ ان پر چڑھتا ہی جا رہا ہے دوستو اب اپنی چیل جیسی نظروں کو ذرا ایدھر گھما لیجے اور دیکھیں کس طرح یہاں پر دو پائیتھن ایک دوسرے کی جان کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں بولے تو ایک دوسرے کی باہوں میں ایک دوسرے کو کس کر پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ اپنے دوستوں کے غلے لگتے ہو خیر ان سبھی باتوں کو سائیڈ میں رکھئے اور ذرا دیکھئے ان دونوں کے بیچ کی یہ فائٹ جو بہت زیادہ سیریس ہوتی جاری ہے بھائی یہاں پر تو ایک پائیتھن نے دوسرے پائیتھن کو کھا کر پیٹ کی بھوخ شانت کر لی ہے تو یقین نہیں ہوتا تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے آج تو بھائی اس پائیتھن کے مزے ہی آ گئے اور آج کے لنچ کے بعد اسے قریب دو ہفتوں تک بھوخ نہیں لگے گی نمبر تھری پائیتھن بوسز لیپرڈ شھ سانت رہو آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو اس اجگر سے کہہ رہا ہوں جو بڑی ہی شانتی سے اپنے شکار کے آنے کا انتظار کر رہا ہے لو بھائی انتظار کیا یہاں تو ایک دن دعا اس کے شکنجے میں فس گیا اور فستے ہی پوری طرح سے فڑھڑا گیا اس پائیتھن نے اس تین دوے پر اتنی فورتی سے حملہ کیا کہ تین دوے کو تو خود سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا ہاں صاحب اب شروع ہو گئی ہے ان دونوں کے بیچ ایک جنگ یہ پائیتھن چاہ رہا ہے کہ یہ تین دوے کو آج اپنے لنچ میں شامل کر لے وہی یہ تین دوے یہ سوچ رہا ہے کہ بھگوان آج بچا لے کہاں فسادیا تو نے بھائی لگتا ہے یہاں تو بھگوان بھی پوری طرح سے تین دوے کے ساتھ ہیں تب ہی تو کچھ ہی دیر میں اس پائیتھن کی پکڑ سے باہر نکلنے میں مدد کر دیتے ہیں اور یہ تین دوے اس کی پکڑ سے نکلنے کے بعد یہاں شانتی سے کھڑا رہتا ہے آج تو یہ تین دوے بچ گیا ورنہ پائیتھن کی پکڑ سے بچ کر بھاگ پانا is impossible اب باری ہے آسمان کے ملکہ اب بولے تو اگل دا گریٹ کی جسے آج تک کوئی پکشی مات نہیں دے سکا ہے اور آج بھی آسمان کی دنیا میں اس کا الگ ہی رول ہے چلید پھر دیکھتے ہیں اس کے کچھ خطرنا خملے یہاں ایک اگل نے اپنے ہونے والے خانے کو دھرتی پر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا اور یہیں سے یہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ اگل کے پکڑ سے کوئی بھی شغار بچ نہیں پایا ہے تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے ویسے آپ کو بتا دی کہ یہ مولی نہیں بلکہ ایک لیزار ہے جسے صرف کچھ ہی دیر میں اس اگل نے اپنی باہوں میں پکڑ لیا ہے اور آرام سے لے کر اس کو بیٹھی ہوئی ہے لیکن بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ اس سخار کو پکڑا ہے اسے تو کھانے کے لیے پکڑا ہے اس لئے کچھ سمیں بعد یہ اس لیزارڈ کو کھانے میں لگ جاتی ہے اور بیچاری یہ لیزارڈ خود کو اس سے بچانے کے لیے بس فرفراتی ہی رہ جاتی ہے یہاں دیکھیں کیسے یہ سامپ ان گلہریوں کے علاقے میں گھوزایا ہے لیکن شروع میں تو ان دونوں کے بیچ کچھ بھی مارا ماری نہیں ہوتی بلکہ یہ سامپ تو شانتی سے بیٹھا رہتا ہے کھانا ڈھونڈنے میں لگی رہتی ہیں لیکن جیسے ہی ان میں سے ایک گلہری اس کے پاس آتی ہے ویسے ہی یہ سامپ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو گلہری کو اس ناغرات سے بچنی کی ٹیکنیک پتا ہے جس کے چلتے بعد اس سے بچ جاتی ہے لیکن جب یہ باقی کی گلہریوں دیکھتی ہیں کہ یہ کون ہے جو ہمارے علاقے میں آ کر ہمارے ہی آدمی پر حملہ کر رہا ہے ایسا کہتے ہیں یہ سب ہی گلہریوں اسے پریشان کرنے میں لگ جاتی ہیں ابھی تو انہوں نے سامپ سے لڑنا شروع ہی کیا تھا کہ یہاں پر ایک نیولا ٹپکا اور اس لڑائی کو اپنے انڈر میں لے لیا اب تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہونا ہے اس لیے انہیں لڑنے دیتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے دوستو آپ نے نیولے اور سامپ کی دشمنی کے قصے تو بہت سنے ہوئے لیکن آج آپ کو سچ میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے بڑے دشمن ہیں ذرا دیکھیں اس نیولے کو جو اپنے کتے جیسی ناک سے سونگتا ہوا یہاں پہنچا ہے اور اس کے یہاں آنے کے پیچھے کی وجہ ہے یہاں پر موجود ایک سامپ جی ہاں دوستو سامپ بھی ایسا ویسا نہیں ایک کنگ کوبرا کیونکہ اس کی صحت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ کنگ کوبرا تو اسے دیکھتے ہی یہ کونے میں جا کر فٹ ہو جاتا ہے اور اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے وہیں یہ نیولا کنگ کوبرا کو ڈرتا دیکھ کر اور زیادہ جوش میں آ جاتا ہے اور اپنی اکڑ دکھانے لگتا ہے ہم بول بے کیا کہنا ہے تب یہ کنگ کوبرا اس پر ایک دو حملے عزمانی کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے اس کا کچھ نہیں ہوتا اور ایسے ہی تھوڑی دیر دھمکانے کے بعد یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ نیولا بھی اس پر بھاری پڑ رہا تھا یہ دیکھ کر کنگ کوبرا ڈر کے مارے یہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے اور یہاں سے نکل لیتا ہے اور جاکھر اپنے بل میں چھپ جاتا ہے لیکن یہ نیولا تو اس کو وہاں بھی نہیں چھوڑتا بھائی اب ذرا یہاں دیکھیں کس طرح یہ دونوں خوخار شکاری ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی لڑنے میں کھیلنے میں بیجی ہو رکھے ہیں لیکن ان دونوں کو ہی پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ خریب جائیں گے تو کوئی نہ کوئی تو ضرور طبق جائے گا اس لئے یہ دونوں ایک دوسرے پر دور سے ہی حملہ کرنے میں لگے پڑے ہیں لیکن یہ کیا یہاں تو یہ ساپ اس نیولے کے ایک ہی وار میں لڑک گیا بھائی لگتا ہے اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تب ہی تو نیولے کے ایک وار سے ہی ساپ ہو گیا خیر کچھ بھی ہو لیکن اس نیولے کے تو مزے ہی آ گئے کیونکہ ایک ٹیسٹی شکار جمل گیا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو ایسی ہی مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی ان ٹکیا دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دیکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں